بسم اللہ الرحمن الرحیم کراٹی کی جمناسٹک کا عالمی جمناسٹک ٹیمپنشپ میں کارنامہ تیرہ سالہ کیرن نے عالمی گولڈ میڈل حاصل کر لیا تحریر شین شین تیرہ سالہ کیرن نے پاکستان جمناسٹک کی نمائنگ کی کرتے ہوئے روز کی عالمی آن لائن ٹیمپنشپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے پاکستان جمناسٹک فیڈریشن بھی فٹوال کی طرح کرسی کی جنگ میں تقسیم ہے اس کے عدداروں نے تاہیات پرسی فالی نہ کرنے کا اہل کر رکھا ہے انہیں جمناسٹک حالات سے غلط نہیں اپنے عالمی دوروں کے ہر وقت فکر رہتی ہے لوگ میرے ابو کو کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو جمناسٹک سیکھنے سے روکا کیونکہ یہ کھیل کھینا لڑکوں کا کام نہیں ہے ابو مجھے روکتے تھے لیکن میں زید کر کے سکول آتی اور جمناسٹک سیکھتی رہی جب سکولوں کے ماہ بین مقابلہ ہوا تو میں ابو کو ساتھ لے گئی تاکہ وہ دیکھی کہ یہاں ماحول کیسا ہے اور اس کے بعد ابو نے مجھے کہا کہ اب نہیں رکنا بس پھر ابو نے نہیں رکا تو باہر کے لوگ بھی خاموش ہو گئے اور پھر وہ دن بھی آیا جب تیرہ سالہ خیرن طالبات کی اس ٹیم کا حصہ بنی اس نے روس کی جانب سے حال ہی میں منقطع کیا کہ انٹرنیشنل آن لائن چیئر لیڈنگ پرسٹیبل میں پاکستان کی نمائلتی کی اور پہلی پوزیشن حاصل کی مگر کیرن کا مسئلہ صرف یہ نہیں یہ نہیں ہے کہ باہر کے لوگوں نے ان کی ایک ایسا کھیلنے پر مقارفت کی جو ان کے وقت کو لڑکیاں نہیں کھیلتی یہ بین الکوامی مقابلہ جس میں کیرن اور اس کے ساتھ اور ان کی ساتھیوں نے شرکت کی وہ آن لائن تھا اگر انہیں اس مقابلے میں شرکت کے لیے روح چلھا پڑتا تو شاید ایسا ممکن نہ ہو سکتا کیرن بتاتی ہیں کہ ہم ہم نے چیئر لیڈنگ کے بین الکوامی مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور یہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ یہ مقابلہ آن نہیں تھا ہمارے ابو کے پاس پاکستان کا قومی شناترکار نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم باہر کسی دوسرے ملک نہیں جا سکتے کیرن اور ان کی ٹیم گزشتہ چار برسوں سے انٹر سکول جمناسٹک مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر رہی ہے خود کیرن بیس جمناسٹک گرل کا ٹائٹل بھی حاصل کر رہی ہیں قریب عبادی کے اٹھتے تارے کیرن کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں واقعہ امکان ویلفیر آرگنائزیشن کے ایک سکول میں دینے تعلیم ہیں بچھر کالونی کراچی کے سب سے بڑی کچھی عبادیوں میں سے ہے جہاں بسنے والوں کی اکثریت بنگالی برادری پر مشتمل ہے جنہیں غیر قانونی تارکی نواتن سامجھا جاتا ہے یہاں بسنے والے زیادہ تر افراد کا روزگار سمندر میں ماہی گیری اور اس سے متعلقہ شعبوں سے وابستہ ہے جبکہ بیشتر خواتین گھروں اور فیکٹریوں میں گینگوں کی صفائی کا کام کرتی ہیں ڈول اور کچھرے سے اٹھی ہوئی سرکوں کے درمیان امکان ویلفیر آرگنائزیشن کا سکول موجود ہے جہاں روزانہ بچوں کو دو گھنٹے جمناسٹک کی کلاس دی جاتی ہیں دو سال سے چودہ سال کی عمر کے زرد رنگ کے لباس میں ملغوظ یہ بچے بیلنس، بیم، پیڈلل بار، فلور، ایکسرسائز، پومن ہارس اور ٹیبل وارڈ پر چلتے اور فضاء میں اچھلتے پوچھتے ہیں مچھر کلونی اور اس کے گرد نوع کے علاقوں میں مذہبی جماعتوں کا گہرہ اثر اور رسوخ ہے اور یہاں کئی مدارس بھی موجود ہیں اگرچہ یہاں قریب جوار میں نصف درجن کے قریب سرکاری سکول بھی ہیں تاہم ان سکولوں میں داخلے کے لیے والدین کا پاکستانی ہونا ضروری ہے اگر والدین کے پاس شناتی کار نہیں تو اس کا سرکاری سکول میں داخلہ نہیں ملتا کیرن بتاتی ہے کہ یہاں پہلے لڑکے جمناسٹک سیکھتے تھے انہیں دیکھ کر مجھے بھی شوک ہوا اور کچھ عرصے بعد دڑکیوں کی بھی جمناسٹک کی کلاسیں شروع ہو گئیں جس کو دے کر میں بھی امکان سکول میں آ گئی وہ بتاتی ہیں کہ ابتدام علاقے کے لوگ ان کے والد کو کہتے کہ یہ جمناسٹک کے لڑکیوں کے لیے نہیں ہیں مگر وہ ضد کر کے سکول آ جاتی اور جمناسٹک کلاسیز میں تربیت لیتی رہیں کارڈ نہیں تو کوئی حسیت نہیں مچھر کلونی کے رہیشی اکثر بنگالی افراد کے باس پاکستان کا قومی شناتی کار نہیں ہے کیرن کے والد محمد زفر کا ابتدامی شناتی کار بنا ہوا تھا مگر پھر اس نے بلا کر دیا گیا محمد زفر نے اپنا پنانا شناتی کار دکھاتے ہوئے بتایا کہ یہ دیکھیں بٹو کے زمانے میں ہمارا کار بنا تھا اس کے بعد مشرف کی حکومت میں بھی ہمارا کار جاری ہوا لیکن اب بلا کر دیا ہے وہ نادرہ ارکار کہتے ہیں کہ کسی کے خون کے رشتے جار کو لاؤ اس کا حکومتی کار میں پہلنے سے اندراج ہو میری ایک ضعیف بہن ہے جو چل پھر نہیں سکتی اس کو کہاں لے چاڑ اللہ حافظ